آئیے سٹوڈنٹس اب دیکھتے ہیں کہ کاربو ہیڈریٹ کی ڈیفیشنسی سے کیا کیا پروبلمز آ سکتی ہیں دیکھیں کاربو ہیڈریٹ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ چیف سورس آف انرجی ہے لہٰذا باڈی ڈیپینڈنٹ ہے اس فرس لائن آف فیول پر اگر اس کی کمی ہو جائے گی تو خاص طور پر جو مسلز ہیں ہمارے وہ دے بکم فٹیگ انڈ دے ڈیویلپ کریمز تو ایک تو مسکلور کریمز اور فٹیگ کا انصر بڑی تیزی سے ڈیویلپ ہوتا ہے کاربو ہیڈریٹ ڈیفیشنسی میں اور سر میں درد ہو سکتا ہے تھکان ہو سکتی ہے چکر آ سکتے ہیں کمزوری آ سکتی ہے کنفیوزن آتا ہے برین اس ہائیلی ڈیپینڈنٹ اپون کاربو ہیڈریٹ پرٹیکولرلی گلوکوز تو اگر گلوکوز کا لیول صحیح نہیں ہوگا تو بندہ کنفیوز تو ہوگا ہو تو ایک alertness کا لیول بھی جو ہے وہ بھی گلوکوز سے related ہے پھر اگر بہت زیادہ گلوکوز کی کمی ہو جائے یا کاربو ہیڈریٹ کی کمی ہو جائے تو ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی ہے بیسیکلی ہارٹ بیٹ اس ویسے تیز ہوتی ہے to compensate کہ maximum blood جو ہے وہ وزراز تک جائے برین تک جائے اور چیف وائٹل آرگنز تک جائے اور وہاں پر گلوکوز مینٹین رہے لیکن اگر مستقل ہائپو گلائسیمیا کی اسٹیٹ رہے گی تو یہ ہارٹ بیٹ اسٹیبل نہیں ہو پائے گی اور لوگ مریض لوگ جو ہیں وہ خفکان کے مریض ڈیولپ ہو جاتے ہیں یعنی پیلپٹیشن کے تو although کہ پیلپٹیشن کے کئی ریزنز ہیں لیکن ان میں سے ایک ہائپو گلائسیمیا بھی ہے اور sweating ہوگی پسینا آئیں گے پھر acidosis یہ اور ketosis یہ دو بڑی خطرناک صورتحال ہے ہوتا یہ کہ کاربوہیڈریٹ کی کمی اگر مستقل رہے تو پھر fat اور protein یہ ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں اور fat خاص طور پر جب ٹوٹتا ہے تو اس میں سب سے پہلے جو process ہے وہ ہے لپولائسیس یعنی جسم کے اندر جہاں جہاں fat deposit ہے وہاں سے وہ ٹوٹے اور mobilize ہو اس کے بعد میں اس کا metabolism ہے metabolism کے نتیجے میں fats کے metabolism کے جو end products ہیں ان میں ketone bodies شامل ہیں یعنی acetate اور acetic acid اس طریقے سے ketone bodies شامل ہیں اب ketone bodies کا access ہوتا چلا جاتا ہے ادھر hypoglycemia develop up ہوا ہے basically body تو energy چاہتی ہے اس کو تو energy چاہیے کسی نہ کسی حالت میں لہٰذا وہ fat کو metabolize کرنا شروع ہے ایک خطرناک عمل شروع ہو جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں ketone bodies بنتی ہیں acetone بنتا ہے تو یہ پھر ایک metabolic condition develop ہو جاتی ہے pH low ہونا شروع ہو جاتا ہے پشاب میں acetones آنا شروع ہو جاتے ہیں پسینے میں acetone کی smell آتی ہے اور ساسوں breaths میں acetone کی smell آتی ہے اور confusion high ہو جاتا ہے دماغ جو ہے وہ اس کا صحیح کام نہیں کرتا وہ ہو سکتا ہے کہ خدا خاصتہ اس وقت hallucinate بھی کر جائے اور بھیوش ہو جائے چکر آ جائے تو یہ اور even heart کے اوپر بھی problem آ سکتی ہے تو ketosis جو ہے وہ بڑی خطرناک situation ہے اور hypoglycemia اور پھر constipation میں نے آپ کو بتایا کہ اگر کوئی شخص سبزی نہیں کھا رہا ہے پھل نہیں کھا رہا ہے تو اس کو کبز کی شکایت ہوگی اب دیکھیں کاربوہیڈریٹ کی deficiency سے بھی تیساری problems آتی ہیں ٹھیک اب سمجھتے ہیں کہ excess سے یعنی extra کاربوہیڈریٹ انٹیک سے کیا problem آئے گی number one obesity موٹاپا ہوگا جسم میں sugar جو ہے convert ہو جائے گی fatty acids میں اور proteins میں دیکھئے ہمیں basically balance diet کی طرف جانا ہے کاربوہیڈریٹ ایک certain percentage میں لینے ہیں اور ان کو use بھی کرنا ہے اگر کھاتے رہیں گے اور ان کو use نہیں کریں گے exercise نہیں کریں گے fitness کا خیال نہیں رکھیں گے تو پھر یہی ہونا ہے obesity ہونی ہے اس کے علاوہ insulin resistance یہ ایک اور پیچیدگی ہے insulin resistance سے مراد یہ ہے کہ insulin کے جو receptors ہیں وہ insulin کو respond نہیں کرتے although کہ insulin جو ہے وہ اپنی مقدار میں نکل رہی ہوتی ہے physiological limits میں نکلتی ہے لیکن receptor response نہیں کرتے ہیں due to high carbohydrate intake glucose بقیدہ interfere کرتا ہے insulin receptors پہ جا کر اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ insulin resistance جو ہے وہ ultimately pre diabetic condition develop کر دیتی ہے اس شخص میں اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ diabetic patient بن جاتا ہے تو یہ بھی ایک problem آتی ہے اور جو کہ پھر زندگی بھر اس سے سامنا کرنا پڑتا ہے اسی طریقے سے hypertension اور اس کا تعلق ہوئی cholesterol level سے ہے کہ اگر carbohydrates زیادہ کھائے جائیں گے تو وہ fatty acids اور fats میں convert ہوگی اور ultimately cholesterol کے levels بڑھتے چل جائیں گے heart diseases develop ہوں گی dental caries دانت خراب ہونا شروع ہو جائیں گے چونکہ carbohydrates جو ہے وہ پی اے چینج کر دیتا ہے دانتوں میں اور اگر brushing صحیح نہیں ہو رہی ہو یا زیادہ intake ہو رہا ہو جیسے کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ توفیاں بہت کھاتے ہیں candies بہت زیادہ کھاتے ہیں پھر brushing بھی صحیح نہیں ہو care بھی صحیح نہیں ہو mouth wash یا goggles یا کلی یا کسی بھی اس طریقے کی چیزیں اگر استعمال نہیں ہو رہی ہو تو پھر کیا ہونا ہے کہ یہ جو carbohydrates ہیں یہ پی اے چینج کریں گا اور پی اے چینج کرنے سے bacterial growth تیزی سے enhancement کی طرف جاتی ہے جب bacterial growth دانتوں کے اندر اور مسئولوں میں ہوگا تو پھر کیا ہونا ہے ultimately دانت خراب ہونے enamel خراب ہو جائے گا enamel deteriorate کرے گا اسی بیماری کو کہتے ہیں dental caries ٹھیک پھر certain cancers are related to high carbohydrate intake کچھ researches آ گئی ہیں کہ جس میں خاص طور پر breast cancer وغیرہ جو ہیں یہ they are related to high carbohydrate intake تو اب in summary کہ carbohydrate کی access جو ہے وہ بھی کوئی اچھی چیز نہیں ہے it results in certain pathological conditions I hope you understand انشاءاللہ تعالی protein اور further چیزوں کے بارے بھی next clip میں ڈسکس کرتے ہیں ڈسکس کرتے ہیں ڈسکس کرتے ہیں